تو جب پیٹر لیں پیر لائک کرنے اور پیٹر لیں آنالی ویڈیو آپ تک پوچھ جاتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ و السلام علی رسول اللہ ماہر سفر کے آخر عبود کے حوالے سے چند گزارشات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس دن ایک نماز بھی پڑھنی ہے وہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ اس دن ایک بہت زبردست وظیفہ بھی پڑھنا ہے وہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ یہ دونوں باتیں عرض کرنے سے پہلے اس غلط فیمی دور کر لیں کئی لوگوں کے ذہنوں میں ماہ سفر کے آخری بودھ کے حوالے سے یہ غلط فیمی پائی جاتی ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا پائی تھی اور مدینہ منورہ کے باہر باغات کی سیر کرنے کے لیے نکلے تھے یاد رکھئے گا یہ وہ بات ہے جس کا حقیقت اور شریعت سے دور کبھی تعلق نہیں ہے منگڑت بات ہے حقیقت بات اگر آپ سمجھنا چاہیں تو روایہ تو احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس دن اور بڑھ گیا تھا اس میں مزید اضافہ ہوا تھا اور بظاہر اسی مرض کے عالم میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا ماہ سفر کے آخری بودھ کو ہمیں ایک نماز پڑھنی ہے اس نماز کی بڑی برکت ہے جانتے ہیں برکت کیا ہے جو ماہ سفر کے آخری بودھ کو یہ نماز پڑھ لے پورے سال میرا رب اسے بلاو سے محفوظ رکھے گا نماز کا طریقہ سمات فرما لیں ماہ سفر کے آخری بودھ کو جو نماز پڑھنی ہے اس کا سب سے بیس ٹائم ہے یا تب اشراکت چاشت کے وقت میں پڑھے یا پھر نماز زہر کے بعد پڑھے اس لیے کہ یہ نماز ہے اور بعد نماز اثر نماز پڑھنا مقروع تحریمی ہے تو بیس ٹائم اس کا اشراکت چاشت کے وقت ہے یا تب پڑھ لے نہیں پڑھ پائے تو پھر نماز زہر کے بعد ادا کر لے اثر سے پہلے پہلے چار رکعت نماز اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائمز سورة القوسر کی سورت پڑھنی ہے اس کے بعد پانچ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے پھر سمات فرمالیں ماہ سفر کے آخری بذہ کو چار رکعت نماز ایک سلام سے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سترہ مرتبہ سورہ قوسر ان اعطوی ناکل قوسر پڑھنی ہے اس کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ شریف پانچ مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پوری سورت اور پانچ مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس کی مبارک سورت پڑھنی ہے قائدے کے مطابق نماز پوری کرنی ہے سلام پھرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعا آپ اس کریم پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یہ دعا ابیاز کر لیجئے یا اس کا اسکرین شوٹ لے لیجئے اور اس دعا کو ان چار رکاعت کے بعد پڑھنا ہے جو یہ نماز پڑھ لے ماہ سفر کے آخری بدھ کو فضیلت میں یہ آیا ہے اللہ پاک پورے سال اسے بلاو سے محفوظ رکھے گا اب چلتے ہیں ماہ سفر کے آخری بدھ میں پڑھے جانے والے وظیفے کی طرف وظیفہ جانتے ہیں کیا ہے وظیفہ یہ ہے قرآن پاک کی چار سورتیں ہیں جو ہمیں اسی اسی بار پڑھنی ہیں اور یہ چار سورتیں پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے آپ ماہ سفر کے آخری بدھ کو نماز فجر سے پہلے پڑھ لیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں اشرا کو چاشت کے وقت میں پڑھ لیں نماز زہر سے پہلے پڑھ لیں نماز زہر کے بعد پڑھ لیں عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں الغرز غروبِ افتاب سے پہلے پہلے سورہ ڈومنے سے پہلے پہلے یہ پڑھ لیے گا قرآن پاک کی چار سورتیں ہیں اسی اسی بار پڑھنی ہیں نمبر ایک سورہ علم نشرح علم نشرح لکس ودرک اسی بار سورہ وطین وطین والزیتونی وطوری سینین اسی بار سورہ نصر اذا جا نصر اللہی والفتح پوری سورت اسی بار اور سورہ اخلاص علو واللہ احد شریف کی پوری سورت اسی بار بیان کیا گیا کہ یہ چار سورتیں ماہ سفر کے آخری بدھ کو اسی اسی مرتبہ جو پڑھ لے اس کو دو فضیلتیں میرا رب کریم اتا فرمائے گا ایک فضیلت تو صحیح ملے گی کہ ماہ سفر کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اسے مالدار کر دے گا اللہ پاک اسے غنی کر دے گا اس کے رسکی حلال میں بے پناہ برکت اتا فرمائے گا اور ایک فضیلت اللہ یہ اتا فرمائے گا تو اس کی عمر دراز کر دی جائے گی اس کی عمر میں برکت نصیب فرما دی جائے گی تو یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا اور جو نماز ہم نے بتائی ہے ماہ سفر کے آخری بدھ کو وہ نمازی ضرور پڑھ لیجئے گا چلتے چلتے ایک آخری بات درست کر دیں آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفی کی برکت ہمیں کما حقہ مل جائے تو یاد رکھئے گا یہ وظیفہ ہو یا کوئی بھی وظیفہ ہو اس کی کما حقہ و برکت آپ کو اسی وقت مل سکتی ہیں جب یہ دو چیزیں پائے جائیں نمبر ایک توقل مضبوط ہونا چاہیے نمبر دو پڑھنے کا انداز ترفض مخارج کا درست ہونا چاہیے ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی یاد رکھئے گا آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا توقل یعنی کانفیڈنس آپ کا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں جو وظیفہ پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے مجھے اس کا فائدہ ملے گا اس کا بینفیڈ ملے گا یہ کانفیڈنس آپ کا پکا ہونا چاہیے اور دوسرا پڑھنے کا انداز مخارج ایک حرف سے دوسرے حرف کو تمیز کے ساتھ پڑھنا جیسے حمزہ اور عین میں فرق کے ساتھ سا زال زا کے فرق کے ساتھ سین اور سواد کے فرق کے ساتھ ٹھیک ہے نا اسی طرح جو بھی حروف ہیں ان کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کریں گے صحیح طور سے ادا کریں گے تو اس کی برکت ملے گی ورنہ یاد رکھئے گا برکت کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں توقع ہونا چاہیے اور نمبر دو پڑھنے کا انداز تلفز مخارج کے حوالے سے درست ہونا چاہیے اللہ پاک ہمیں اس وظیفے کی برکتیں نصیب فرمائے فقط والسلام معلی کران